جنہیں خبروں میں بڑھیں گے آگے تھوڑی دیر میں سی ایم یوکی پہنچیں گے پریاغراج لابھارتیوں کو مکان کی چاوی سوپتے ہوئے نظر آئیں گے اور اتیک کے قبضے سے خالی کرائی گئی تھی زمین جس پر مکان بن کر تیار ہو گیا ہے اور آج لابھارتیوں کو سی ایم یوکی آدھتنات چاوی سوپتے ہوئے نظر آئیں گے تو تھوڑی دیر میں پریاغراج پہنچیں گے مکہ منتری یوکی آدھتنات کئی کارکرم ہوں گے جس میں شام مل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ تصویر دیکھیں کس طرح سے لابھارتیوں کی موجود کی ہے اور لابھارتیوں کو مکان کی چاوی سوپیں گے مکہ منتری یوکی آدھتی کے قبضے سے خالی کرائی گئی تھی زمین 26 دسمبر 2021 کو زمین کا ہوا تھا بھومی پوجت 226 پر یوجناو کا آج سی ایم یوکی آدھتنات لوکارپن اور شلر نیاز بھی کریں گے پریاغراج میں 107.71 کروڑ کی 29 پر یوجناو کا لوکارپن سی ایم یوکی آدھتنات کرتے ہوئے نظ آئیں گے تو دیکھیں یہ تصویر اس مکان کی جسے عطیق کے قبضے سے مکتقر آیا کیا تھا اس پر بھومی پوچن 20 دسمبر 2021 کو ہوا تھا اور اس کے بعد آج یہ مکان پوری طرح سے بن کر تیار ہے سی ایم یوکی آدھتنات تھوڑی دیر میں یہاں پر پہنچیں گے اور پلات کی چاب ہی جو ہے وہ لابھارتیوں کو سوپتے ہوئے نظر آئیں گے لابھارتی بھی کافی خوش نظر آئے جو سرکاری جمین ہے اس پر مکان بنا کر کے ہم گریبوں کو لگاتار نیشلک دیے جا رہے ہیں لگاتار وطریت ہو رہے ہیں مانی پدھانتی نریند مودی جی کا اس سنکلپ ہے اور ہماری سرکار ایسے سبھی عوید کب جو کو کھالی کرا کر کے گریبوں کو مکان بنا کر کے دے رہے ہیں بانویدر تھوڑی دیر میں سی ایم یو کی آتے تنات پہنچیں گے لابھارتیوں کو مکان کی چاب ہی سوپتے ہوئے نظر آئیں گے ذرا بتائیں کیا کچھ تصویر ہے اور کیا اپ ڈیٹ ہے جی بالکل ہم اس وقت موقع پر موجود ہیں اور تھوڑی دیر میں بس سی ایم یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ شلپٹ لگائے گیا ہے جہاں سے وہ جو لابھارتی ہیں ان کو جو یوجنا ہے اس کی چابی یہاں پر سوپنگ ہے اور اس کا مدھخارٹن کریں گے تو تھوڑی دیر میں یہاں پر سی ایم پہنچنے والے ہیں اور جس طرح کی تصویر یہاں پر ہے گہمہ گہمی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میڈیا اور جو لابھارتی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور جس طرح سے 76 فلیٹ ہیں وہ بن کر کے تیار ہیں اور اتر پردیش میں یہ پہلی پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ساڑھے تین لاکھ کی قیمت میں 76 فلیٹ دیا جانے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کا جو اسٹام شلک ہوتا ہے جو ریجسٹری ہوتی ہے فلیٹ کی وہ محض پانسو روپے میں کی جا رہی ہے اور اس کے اگر ہم سرکل ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو جو ریجسٹری کا چارج ہے وہ بھی آٹھ سے اسٹام کا جو چارج ہے وہ آٹھ سے دس ہزار روپے ہوتا ہے لیکن یہاں پر محض پانسو روپے کے اسٹام پر یہ فلیٹ جو ہے لاوارتیوں کو سپرد کیا جائے گا اور 76 ایسے پریوار ہیں جو یہاں پر ان کو بلائے گیا اس میں سے کچھ لوگوں سے سی ایم خود بات چیت کریں گے اور اس کے بعد ان کو جو ہے جو ڈی ایس ای گراؤنڈ ہے وہاں پر جو آواز ہے اس کی چابیاں بھی سوپیں گے تو یہاں پر کارکرم پوری طرح سے ایک دم کہہ سکتے ہیں سی ایم کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں کارکرم ستھل پر اور پورے جو پورا جو یہ کارکرم ستھل ہے یہاں پر پولیس اور جو کمانڈوز ہیں ان کی تیناتی ہے اور جو لوگ ہیں وہ یہاں پر لابارتی موجود ہیں تو تھوڑی دیر میں بس کسی بھی سمیں سی ایم یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے پرشیاں نکالی گئی تھی نو جون کو اور ایک ہزار سے ادھیک لوگ تھے جو پاتر پائے گئے تھے لیکن محض 76 فلیٹ تھے جو 76 لوگوں کو جو ایک کارکرم ہوا تھا اس میں پرشی نکالی گئی تھی 76 لوگ اس کے لابارتی تھے ان کا نام بتایا گیا تھا اور اس کے بعد سے اب اس کی تیاری چل رہی تھی کہ جل سے جل اس کو کمپلیٹ کرا لیا جائے تو یہاں پر جو فلیٹ ہیں وہ بن کر کے تیار ہو چکے ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب سی ایم جو ہے وہ آج یہاں پر ان سبھی لابارتیوں کو کاغرہ پرویش کرائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ایک جنصفہ کو سمبودت کریں گے قریب ایک سو چھبیس ایسی یوجنہ ہیں جنس کا لوکارپن اور شیلانیاز بھی کریں گے سی ایم اور کمپلیٹ کے مدنظر رکھے جو تیاریاں یہاں پر چل رہی ہیں اس پر بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے تو ڈیپٹی سی ایم کیشو پرساد مورے یہاں پر ہوں گے کیابنٹ منتری نند گوپال گفتہ نندی ہوں گے تمام ستھانیہ نیتا اور ودائق بھی موجود رہیں گے تو سی ایم کا جو آنے کا سمیں ہے وہ گیارہ بجے کے آس پاس تھا لیکن چونکہ موسم جس طرح سے اس کے چلتے پھولی سی دیر ہوئی ہے لیکن یہ سوچنا آ رہی ہے کہ کسی بھی سمیں سی ایم یوگی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور جو لابھارتی ہیں ان کو جو یوجنہ ہے اس کا لاب ملے گا اور بھی تمام جو پی ایم آواز کے تحت جو آواز بنائے گئے ہیں ان کو بھی جو لابھارتی ہیں ان کو بھی دیا جائے گا تو اس طرح سے آج کا دن پریاغراج میں قریب ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ سی ایم کا پروگرام ہے اس کے بعد وہ واپس روانہ ہوں گے لیکن اتر پردیش میں شاید دیش میں یہ پہلا ایسا معاملہ ہوگا جب کسی مافیا کی زمین جو عوائد قبضے میں تھی زمین اس کو مخت کرا کر کے گریبوں کو آواز دیا جا رہا ہے اور ساڑھے تین لاکھ روپے میں یہ آواز ان کو دو بی ایچ کے فلائٹ اپلبد ہو جائے گا اور اگر اسی شیطر کی بات کریں یہ لوکرگنج محلہ ہے پاؤش ایریا مانا جاتا ہے یہاں پر جو پرائیوٹ بیلڈر کی ٹو بی ایچ کے فلائٹ ہے اس کی کیبر پچاس لاکھ روپے سے زیادہ ہے اور اس لحاظ سے ساڑھے تین لاکھ روپے میں محض اس پورے جو دو ٹو بی ایچ کے فلائٹ ہے وہ لابارتیوں کو دیا جائے گا تو سی ایم کے آنے کی آنے کی کسی بھی سمجھ سی ایم یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور جو مافیا اتیق احمد تھا اتیق اور اتیق کے قبضے سے مکت کرائی گئے زمین کی اس پر یہ بنائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پورا فلائٹ ہے یہ سترہ سو کچھ ورگ میٹر کی علاقے میں بنائے ہیں اور زمین پر بنا ہے اور بہت ایری ہے ہوا اور پانی جو ہے وہ یہاں پر جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے پرائیوٹ بیلڈر جو نیروان کراتا ہے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑتا لیکن یہاں پر پارکنگ سے لے کر کمیونٹی ہال سے لے کر ہر طرح کی سویدھائیں دی گئی ہیں اور جو ابھی اس بیلڈنگ کو بنانے والے کانٹرکٹر ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی تھی انہوں نے بتایا کہ اس کی لاغت ہی جس قیمت پر دیا جا رہا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہے زمین کی تو قیمت ہی چھوڑ دی گئے اور شاید یہی وجہ ہے جو لابھارتی ہیں جو جن کا چین کیا گیا ہے بہت گریب اور ان کی پاترتہ کا وشیز دھیان رکھا گیا ان کی اسکروپنی کی گئی اور جب ان کی نام کی گوشنا ہوئی تو لوگ بھاوی کھو گئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس قیمت پر ان کو اس طرح سے گھر ملے گا سپنا ہوتا ہے گھر ہر کسی پریوار کا لیکن جس طرح سے جس قیمت پر یہاں پر فلیٹ مل رہا ہے وہ شاید ہی کسی نے سوچا تھا تمام ایسے لوگ ہیں جن کے پریوار میں کوئی کمانی والا نہیں ہے تمام ایسے لوگ ہیں جو گریب مزدور پریوار سے آتے ہیں تمام محلاؤں سے ہماری بات ہوئی جو دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کو اس کے بعد بھی ان کو یہاں پر آواز مل پا رہا ہے تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جن پریواروں کو یہ آواز ملے گا ان کے لیے واقعی بات بیٹر اور کہیں نہ کہ لابھارٹیوں میں بھی کافی اتصاہ نظر آ رہا ہے یہ بھی ہوگی آدھے ترات تھوڑی دیر میں پہنچیں گے چلیں ان تصویروں کو دکھانی کی